اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کی خبروں پر تبطروں اور تذبیوں سجے سکور کے گور پروگرام کے ساتھ سید یایہ حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے پاکستان کرکٹ کے بارے میں ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے کہ ایک ایسی ٹیم ہے جس کے بارے میں کوئی پیج گوئی نہیں کی جا سکتی یہ کمدور سے کمدور ٹیم کے خلاف چاروں شانے چت ہو جاتی ہے اور ٹاپ کلاس ٹیم کو بھی زمی بوس کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتی پاکستان کرکٹ ٹیم گزشتہ چند برسوں سے شکست کے ان بھور میں فسی ہوئی دکھائی دے رہی تھی جس سے نکلنے کے لیے کوئی ایسا فارمولا لانا تھا کہ وہ ہوم گراؤنڈ میں مسلسل ناکامیوں سے باہر نکل سکیں پنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں تاریخی شکست نے پاکستان کرکٹ بوٹ کی آنکھیں کھول دیں اور ٹیم میں سرجری کرتے ہوئے ٹاپ کرکٹر جو پرفارم نہیں کر پا رہے تھے انہیں آرام دیا گیا اور سب سے بڑی تبدیلی سیلیکشن کمیٹی میں لائی گئی سابق ٹیسٹ کرکٹر آقیب جاوید کو سیلیکشن کمیٹی میں اختیارات دیے گئے آقیب جاوید نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہماری سب سے بڑی طاقت کیا ہے بلکہ انہوں نے ٹیم مینجمنٹ کو یہ باور کرایا کہ انگلیش ٹیم کی کمزوری کیا ہے ایسی کنڈیشن پر انہیں کیسے ہرائے جائے جس کے بعد ملتان کے دوسرے ٹیس سے اسپینرز کا جال بچھایا گیا پاکستان ٹیم ساجد خان اور نومان علی کی بدولت انگلیش بیٹرز کو کابو میں کرنے میں کامیاب ہو گئی اور پاکستان کی اس تاریخی جیت میں کامران غلام سلمان علی آغا اور سعوش اکیل نے شانہ بشانہ کھڑا ہو کر اپنا کردار خوب نبھایا پاکستان نے گیارہ سال بعد انگلینڈ کو ٹیس سیریز میں شکست دی ساڑھے تین سال بعد ہوم گراؤنڈ پر ٹیس سیریز میں کامیابی سمیٹھی اور ہوم گراؤنڈ پر انگلینڈ کو آٹھ سال بعد شکست سے دو چار کیا کراچی سے خیبر تک پاکستان کی جیت پر آج جشن منایا جا رہا ہے مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں اور آج اس کامیابی پر تیم پاکستان کے تمام کھلاری مینجمنٹ پاکستان کرکٹ بورٹ چیئرمن کرکٹ بورٹ سید محسن رضا نقپی پاکستان کرکٹ بورٹ کے حکام سب ہی مبارک بات کے مستحق ہیں اور آج ایک بار پھر یہ ثابت ہوا کہ پاکستان کرکٹ بین الاقوامی کرکٹ کی ایک حقیقت تھی ہے اور رہے گی اور اگر پاکستان اپنی غلطیوں سے سیکھ کر صحیح معنوں میں چیزوں کو صحیح کرینے کے ساتھ لے کر چلے تو کامیابیان تیم پاکستان کے قدم سون سکتی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے تین سابق کرکٹرز احمد شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کے لئے ونڈے ٹی 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 کرکٹ میں پہلی سینچری سکور کی راشد لطیف صاحب موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کرکٹ ٹیم کی ٹی 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 ونڈے میں قیادت کے فرائض انجام دیئے سکندر بخ صاحب موجود ہیں اور روزنا مجھان کراچی کے صاحب کرکٹ کارسپانڈنٹ عبدالماجد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے میں احمد آپ کی طرف آ جاتا ہوں کہ اگر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ یہ جیت ہماری لئے کتنی امپورٹنٹ تھی اور بنگلہ دیش کے خلاف ہارنے کے بعد ہمیں ایسا لگا کہیں کہ نئی یار انگلینڈ کو تو ہم پکڑ نہیں سکتے اور پاکستان کی اس جیت پر آپ کیا کہیں جیت ہی ہوتی ہے جیت کے ساتھ سارے ایک مورال اب ہوتا ہے اور آپ کو ٹائم مل جانا ہے کہ پاکستان کے لئے اس جیت کے ساتھ ہونا یہ ہے کہ پاکستان نویں نمبر پہ ٹیسٹ پہ آ گیا تھا اب ان کو ٹائم مل گیا ہے اپنی گلتیوں پہ کام کرنے کا گلتیوں پہ کام تب ہی سب سے بہترین طریقے سے ہوتا ہے جب آپ جیت رہے ہو پریشر کم ہوتا ہے تو آپ وائسلی ڈیسیئنز لے سکتے ہیں تو اب ہی ایک ڈیسیئن جب ہمیں آکیب جویید صاحب آئے ان کے آنے سے ملا کہ انہوں نے ذمہ داری لی ہم کیوں آکیب جویید کو پریس کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بول ڈیسیئنز لیے انہوں نے ذمہ داری لی بہت سارے لوگ ٹیم کے اندر سے بھی ٹیم کے باہر سے بھی وہ ڈیسیئنز لینے کے لیے رازی نہیں تھے لیکن انہوں نے بولا کہ میری ذمہ داری ہے تو مزہ آتا ہے کہ جب ایک بندہ ہاتھ اٹھا کے کھڑا کرے اور کہے کہ ہاں یار میں ذمہ دار ہوتا ہوں اور وہ چیزیں پے آف ہو رہی ہیں انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے تو انہوں نے سپن ٹریک بنائے اس کے بعد انہوں نے ڈومیسٹک کے پلیئرز کو عزت دی کامران غلام کو لے کے آئے آتے ساتھ اس نے سینچری چڑی اور ٹیم کا مرال وہاں سے اوپر گیا اور اس کے بعد آپ دیکھیں پاکستان ٹیم نے واپس مڑ کے نہیں دیکھا ہمارے کچھ کوچ جو ٹیم کے اندر ہیں وہ بول رہے تھے کہ ہم سپن ٹریک اس لیے نہیں بناتے کہ ہمارے سپنرز کے پاس اس تنی ایبیلیٹی نہیں ہے کہ وہ بیس بکٹے لے سکیں تو تھٹی نائن بکٹس انہوں نے دو ٹیسٹ میچ میں لے کے دیئے تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ کام ہونے والا اب اس سلسلے کو روکنا نہیں ہے اب جس طرح عبداللہ شفیق کو راہل ڈرابیٹ بنا کے پیش کیا گیا ہے تھرو آؤٹ فیل ہو رہے ہیں سائیم ایوب آپ کے سامنے ہے حریرہ آپ نے پیچھے چھ سال سے یہ کیا ہے کہ آپ نے فیر آف فیلیر کو ڈھال بنا کے اپنے دوستوں کو لے کے چلتے رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا جب ہم کھیل رہے تھے چار پانچ چھ ایننگیں ہوتی ہیں اس کے بعد دوسرے دومیسٹک کے پلیئر کو موقع ملتا ہے یوں ایک سائیکل چڑتا رہتا اور آپ کے پلیئر چھوڑ چھوڑ کے یو اے سے یو اے ہی نہیں جاتے تو اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ دومیسٹک کے پلیئرز کو عزت دینی ہے ابھی بھی بہت سارے پلیئرز ہیں جن کو لے کے آنا ہے اب اسٹیلیا کی سیریز جو آناؤنس ہونے والی ہے اس میں بہت ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی کہ پاکستان کس صفت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں لیکن پورے پاکستان کو پاکستان کی مینجمنٹ کو کپتان کو چیئمن سب کو مبارک ہو اس سے سیکھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے کیونکہ چیزیں ابھی بہت ساری باقی رہتی ہیں اس سے خالی اس جیت کے ساتھ اگر آپ رک گئے تو یہاں پہ چیزیں رک جائیں گی کل سے پھر کرٹیسزم سٹارٹ ہو جائے گا نہیں نہیں کرٹیسزم بالکل بھی نہیں ہوگا احمد شہدہ صاحب کرٹیسزم بالکل بھی نہیں ہوگا ہم جیت کا جشن منائیں گے اپنے ہیروز کو جو ہے وہ خراجے تحسین پیش کریں گے ان کی کارکردگی کو سارا آن گے سکندر بک صاحب جو احمد ابھی بات کر رہے تھے کہ اب یہ ٹائم ہے کہ ہم کو ایک چیز کو دیکھنا چاہیے کہ خود چیئرمن کرکٹ بورٹ سید محسن رضا نکوی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم ڈومیسٹک کرکٹ کے پرفارمر کو ریسپیکٹ دیں گے اور آپ دیکھئے کہ ڈومیسٹک کرکٹ کے پرفارمر کو آپ لے کر آئے کامران غلام نے ہنڈرٹ کیا ڈیبیو کے اوپر چالیس وکٹے گری ہیں ہم کو مسئلہ یہ تھا کہ ہم ڈس آؤٹ نہیں کر پا رہے تھے جو چار ایننگ میں چالیس وکٹے ہیں ان میں سے 39 وکٹے جو ہیں وہ ساجد اور نومان نے حاصل کی یہ ڈومیسٹک کرکٹ کے پرفارمر ہیں یہ بارہ پاندرہ پاندرہ سال سے کھیل رہے ہیں اور اب آپ کو یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے جو ہماری طاقت ہے جو ہماری قوت ہے ہمیں اس کے اوپر ہی جانا چاہیے دیکھیں ابھی کسی نے بڑی اچھی بات بولی تھی کہ ووٹ کو عزت دو کہتے ہیں اسی طرح فرس کلاس کرکٹ کو عزت دیا بلکل دے دیکھیں اس میں موسیٰ نقوی صاحب کو میں اس لیے کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے وہاب ریاض رزاق یوسف اور پتہ نہیں کن کن کو ٹرائک کرنے کے بعد آقب کے پاس آئے وہ ایک پہ فسے نہیں رہے ان کو کرٹیسائز کیا گیا سینٹ میں کھڑے ہو کے لوگوں نے ہر جگہ کرکٹ تباہ کر دی انہوں نے بہت اچھا ریلیف دیا ہے یہ ریلیف ویسے ہی ہے جیسے مزاکن کر رہے ہیں جیسے آئی ایم ایف ہمیں لون دے دیتا ہے ریلیف ہو جاتا ہے میکر ہمیں خود فائٹ بیک کرنا ہے اس میں اور یہ ٹیمپریری جو ریلیف ملا ہے اس کے اندر ہم نے فرس کلاس کرکٹ کو اچھی سیلیکشن کرنی ہے جیسے احمد بول رہا ہے کہ کتنے لڑکے ہیں میں نے کل بھی آپ سا سامنے ذکر کیا تھا کہ ہوریرہ کو بٹھا کے پانی پلا رہے تھے اس بیچارے کو بھیج دیتے ہیں ایشن ایمرجنگ میں وہ جا کے کھیل لیتا خیر ای نیوے غلطیاں ہو گئیں اب ہم نے اپنے اچھی ایک سٹریٹیجی بنا کر اسٹریلیا کے لیے اچھی ٹیم بنایا ہو سکتا ہے کہ ہم اسٹریلیا جا کے ہماری یہ پرفارمنس اچھی نہ ہو مگر ہمیں ایک لائن مل گئی ہے ہمیں ایک جو ایک دیریکشن ملی ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے ہی کو گیا راشد لدیف صاحب ماجید بٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ ما شاء اللہ صبح سے بہت زیادہ ان ہے آپ کو چائے پینے کا بگ بھی ملا تان مسود کی خیادت میں پاکستان نے پہلے ملتان میں اور اس کے بعد اب صرف تین دن میں انگلنڈ کو پنڈی گرکٹ سٹیڈیم راول پنڈی میں شکل دے کر تین ٹیس پیچوں کی سیریز اپنے نام کر لی ہے دو ایک سے اور پاکستان کی اس جیت میں مرکزی کردار ادا کیا پاکستان کے دو اسپینرز نے جنہوں نے انگلنڈ کی چار ایننگ میں پاکستان کے لیے بڑی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور انتالیس وکٹیں چاریوں کو آؤٹ کیا ساجد نے اور ایٹ فورٹی بیسٹ پرفارمنس رہی نومان کی اور ساتھ وکٹ ایک سو گیارہ رنز دے کر ساجد خان کی پرفارمنس راشد لدیف صاحب غیر معمولی کارکردگی نومان کی اور ساجد کی اور انہوں نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا اور انگلنڈ کی وہ ٹیم جو کہ سوچ کر آئی تھی کہ ہم دو ہزار بائیس کی تاریخ کو دھورائیں گے ان کو جناب حیران کر دیا جی ہم نے بہت ساری باتیں دونوں کے بارے میں بہت زیادہ کی ہیں ساجد اور نومان پہ اگر ہم دیکھا جائے تو پہلی انگ کی جو پیچ تھی وہ بہت زیادہ ٹرننگ نہیں تھی ٹرننگ جب ملی ان کو سیکنڈ انگ میں اسپیشلی نومان کو یہ اتنی اچھی ویریشن کی ہے نا سلو بول پہ انہوں نے کمیٹ کرایا ہے اگر آپ دیکھیں جو روٹ کو دیکھیں یا بین سٹوپ کو دیکھتے ہیں یا سمیت کو دیکھتے ہیں یہ کمیٹ ہو گئے کہ سلو بول ہوئی اور کھلنے چلے گئے یہ ایک آرٹ ہے جو سپننگ سپننرز ہیں ان کو یہ آرٹ آتا ہے کہ کب آپ کو تیز بالنگ کرنی ہے نائنٹی پلس پہ کرنی ہے پھر اسی میں آپ سیونٹی فائیو کی سپیڈ پہ کرنی ہے یہ ان کی جو ویریشن تھی نا آج کے میچ کی یا ملتان ٹیسٹ میچ کی یہ بہت کمال دی یہ ایکسپیرینس سے آتا ہے یہ ٹی ٹوئنٹی کے میچے سے نہیں آتا جی طرح سکو بھائی نے بات کی ہے احمد نے بات کی ڈومیسٹک میں جب ڈومیسٹک میں کھیل کے آپ کے ستر میچے یا ایک سو پندرہ میچے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کس پچ پہ ہمیں کیسی بالنگ کرنی ہے یہ دونوں پہلے بھی کھیلتے رہا ہے 2021 میں آئے 22 میں آئے پھر ڈروپ ہو گئے کیونکہ ہمارے پاک فلاٹ پیچس تھی اور ایسی پیچس تھی جس پہ ایک انج بھی بریک نہیں ہوتی تھی اور ایک انج سوئنگ نہیں ہوتی تھی اس کی وجہ سے جو بیشنگ ہوئی ہے ہمارے سپنر کی اور پیسر کی پیسر بھی ہمارے ختم ہوتے چلے گئے پیچس کی جو تیاری تھی وہ نامناسب تھی ہمیں جیتنا ہے ہمیں انڈیویجل تیار نہیں کر رہے ہمیں اگر جیتنا ہے تو ترننگ پیچس بنانی پڑی گئے ہمارے پاس ریورس سوئنگ والے بولر نہیں ہے ورنہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ ریورس ہو جائے اب جیت جائے اب ہی ہمارے پاس جو ہمارا میر اتیار انگلینڈ کے خلاف تھا وہ سپننگ ٹریک تھا کیونکہ ان کا ڈیفنس بہت ٹگڑا نہیں ہوتا وہ ایک ہی سٹائل سے کھیلتے ہیں ون وے ٹریفک کی طرح وہ کھیلتے ہیں اور وہ پوری طرح ناکام ہوئے پہلے بھی آپ کے شوز میں بول چکا ہوں کہ انگلینڈ پہلی ٹیم بہار ورلڈ پیس چیمپنین سیپ سے بہار ہونے والی ٹیم بہت شکریہ راشل عطیف صاحب اور معذرت چاہوں گا ماجد بھٹی صاحب آپ سے بریکنگ کی طرف ہم نے جاننا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی شام پانچ بجے سکندر برک راشل عطیف احمد شہداد اور عبد الماجد بھٹی کے ساتھ پاکستان کی جیت پر اللہ حافظ